ریکی پونٹنگ نے کہا کہ آسٹریلیا 3-1 سے ہرائے گا انڈیا کو 3-1 اور آسٹریلیا جیتے گا کچھ زیادہ ہی مطلب ریکی پونٹنگ اپنیسٹک ہو رہے ہیں اپنے ٹیم کے سرنس کے بارے میں لیکن یہ ہے ضرور کہ انڈیا نے ایک تو مطلب جو ہے دوزار چودہ کے بعد سے آسٹریلیا کوئی تیس سیریز جیتا رہی ہے انڈیا سے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے مائنگ گیم شروع کر دیا ہے ابھی سے میرے خیال ہے انڈیا پلیئرز انڈیا کوچز بہت اچھی طرح یہ مائنگ گیم جانتے ہیں مائنگ گیم جو ہے نا ریکی پونٹنگ اب ویراٹ کولی کپتان نہیں ہے اب ویراٹ کولی ایک اوپن شیر ہے جسے کھول دیا اور ہر دفعہ ضروری نہیں ہے تین دفعہ وہ سپنر اس کو سی لنکا میں آؤٹ کر دیں یہ یاد رکھیں سوئیانس کبھی کے بارے کچھ زیادہ ہی اپنے کرکٹ کو بہت ہی ہائی ریٹ کرتے ہیں نوڈ ڈاؤڈ کہ they are a very good team اور they have their moments moments بھی اس پر نکالتے ہیں جب بڑے میچز ہوتے ہیں میرا جواب پتہ کیا ہے اپنے جواب سے پہلے ایک بات بول دیتا ہوں چلیں آسٹریلیا 5-0 سے آرائے گا پتہ کیسے اگر بھومرا نہ ہو شامی نہ ہو سراج نہ ہو آسٹریلیا تین ایک سے رگڑ دے گا تو کیا ایک جو ہے بارش کی نظر ہوگا یہ پانچ میچ کی بارڈر گواز کا سیریز ہوگی تو ایک میچ کا نہیں بتایا تو نے پونٹنگ اور کیا تجھے یاد نہیں رہا تو اتنا بڑا گپتان تھا کہ یا پانچ میچ ہوتے ہیں یا چار کرتی ہیں اس دفعہ تین ایک کیوں تو لگ دے آسٹریلیا 5-0 سے جیت جائے گا مجھے دو لگتا ہے کہ آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے it's good but it's not as good as India تو میرا اپنا خواہل یہ ہے کہ سیدھا سیدھا ہے کہ this will be a series which India should win I am saying this now کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں on paper دونوں ٹیموں کو میرے حساب سے India وہ جیتنا چاہیے کیونکہ they'll have a captain experienced captain like Rohaj Sharma also leading them انڈیا کی team ہے بہت تگڑی and like no team has gone and one in Australia are two back-to-back series which India has done تو it's all about clicking batting اگر انڈیا click ہو گئی تو پھر balling تو ان کے پاس ہے بہت زبادر balling بھائی خیزن نے روئی شرما کی جو ورلڈ کپ کی استریلیا کے خلاف بانوے رنگ کی انڈنگ تھی اس کو best ڈنگز ورلڈ کپ دوزار چوبیس کی ڈیکلیئر کیا گیا استریلیا کے former ایکس کپتان ریکی پونٹنگ نے بیان دیا ریکی پونٹنگ کہنا ہے کہ آگے گواس کا ٹرافی کے اندر استریلیا انڈیا کو تین ایک سے ہرائے گا جس کے بعد پاکستانی میڈیا نے باردی میڈیا نے جم کر ملاق بڑا پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ دوزار چودہ سے لے کر دوزار چوبیس تک استریلیا ایک بھی ٹیسٹ سریس انڈیا سے نہیں جیت پائے اس کے بابجود ریکی پونٹنگ یہ بات کر رہے ہیں اور اگر ریکی پونٹنگ یہ بات کر رہے ہیں موجودہ حالات کو دیکھ کر تو ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ویرات کولی کو سپنڈرہ تنگ کریں گے ادروائز ہر بڑے میچ کے اندر بڑی ٹیم میں خلاف ویرات کولی ایک بڑے شیک در ثابت ہوتے ہیں اور جو پرفرمنس ویرات کولی دیتے ہیں شرمہ دیتے ہیں اس کو روکنا بلکل انبیٹے والو رہت ہے پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ انڈیا کے پاس قدیب یادب جیسا سٹرونگ سپننگ ٹیسٹ اٹیک ہے اور اگر قدیب یادب کو کسی بھی بڑی ٹیم پر چھوڑ دیا گیا تو اس ٹیم کو تحس نحس کر دے گا موزید پاکستانی میڈیا کہنے تھا کہ اگر ریکی پونڈنگ کو یہ لگتا ہے کہ سٹیلیا خلاف پیٹ کمیں گے سٹیلیا کی ٹیم کے اندر پیٹ کمیں گے میچ سٹاک ہیں ہیزل بونڈ ہیں دو تین بڑے بڑے کھراڑی موجود ہیں اگرچہ میکسویل ڈیویڈ بورنر بھی کھائی سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود انڈیا ٹیم کے اندر بھی بڑے بڑے نام موجود ہیں محمد سیراج محمد شامی جو کہ بیسٹ ٹیسٹ بولنگ کی کپتان ہے ٹیسٹ بولر میں بہت بڑا بڑا نام ہے کیونکہ محمد سیراج محمد شامی قدیب بھومرا جڈیجا یہ چار پانچ نام ہے یہ ٹیسٹ فورمیٹ کے اندر بہت بڑا نام ہے بولنگ کے اندر اور ان کی بولنگ ایسی خطرناک بولنگ ہے کہ کسی بھی بڑی ٹیم کو تیسٹ نیسٹ کرنے کے کافی ہے بے خصوص انڈیا کا سٹرونگ بیٹنگ لائن اپ جو کہ چلتا ہے نمبر آٹھ تک نمبر آٹھ میں تے شروع کے دو کھرادے اچھی پانچ لگ گئی سو اتنا بڑا ٹوٹ کر دیں گے جس سے ٹیم کو روکنے میں آسانی ہوگی اور اگر ٹیم انڈیاں ٹیم جو ہے تین سو بٹ چیز کر دیتی ہے انڈیاں بولنگ اس کی پیش تنی ہے کہ وہ تین سو رنگ کو بہ آسانی روک پائیں گے سٹیلیا کو اور بہ آسانی سٹیلیا کو ون سائیڈ ہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے پرکی ایک پیچی ہے جو بڑی ڈینجرس ہوتی ہے باقی تو پارٹلا پیچ ہوتی ہے وہ اور اب آسٹیلیا پیچ اس کا وہ حال نہیں ہے بلیس بینگ کی پیچ اچھی ہوتی ہے باؤنسی کیا آسٹیلیا میں اتنی ہمت ہے کہ وہ گھانس والی پیچ بنائے یا باؤنسی ٹریک بنائے کیا آئے گا اپنر جو اس نے اپنا نمبر چینج کرا کہ میں ہلکی کیموں کے سامنے اپنا آج ہوں اب آئے اپنا مزا آئے گا 3-1 اور آسٹیلیا جیتے گا کوئی زیادہ ہی مطلب ریکی پانٹنگ اپٹمیسٹک ہو رہے ہیں اپنے ٹیم کے سرنس کے بارے میں لیکن یہ ہے ضرور کہ انڈیا نے ایک تو مطلب دودہ چودہ کے بات سے آسٹیلیا کوئی تیس سیریز جیتا نہیں ہے جیتے گئے جیتے گئے جیتے گئے جیتے گئے جیتے گئے